موسیقی 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 لوگوں پر اس کے پتا کے ساتھ مار پیٹ کرنے جبرن راشنوے کیوروشین اٹھا لینے کا عروب بھی لگایا ہے اتر پردیش کے مزفر نگر کے بلوک پرکاجی کے گاؤں ہاری نگر میں خدائی کے دوران نکلی تو اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی میں سولی والے باگ کی شہادت کے ثبوت وہیں آپ کو بتا دے کہ مزفر نگر جلے کی شہادت دینے والوں کا ثبوت ہے اور ایسے تو پہلے بھی پرکاجی چہتر میں نکل چکی ہے جن کو جلہ آدھیکاری مہدے کے آواز پر رکھا گیا تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا کی یہاں پہ توپ گڑی ہوئی ہے آج تیس بہتیس سال پہلے یہاں چک بن گئی تھے جن چے نیچے کھٹیک سار کر رہا ہے جنڈروں سے جب پتا لگایا تھا توپ ہے تو اب آپ کو کس نے کہا کہ یہ نکلوائی جائے چاہر نام صاحب نے کہا سولی والے باگ پر رکھتے جائے تو آپ نے کس کو پہلے سوچنا دی تھی کبھی کوئی اور آدھیکاری آئے اوپر سے تو اب کیسے نکالی گئی یہ گاؤں مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں اس گاؤں کا نام کیا ہے تو اب آپ پرکا جی رکھوانا چاہیں گے سولی والے باگ پر پرکا جی کے سولی والے باگ کے ایک یہاں سے 1857 کی قرانتی میں یہاں کریم 417 دیش بھکتوں کو انگریزوں نے سولی پر چڑھا کر شہید کیا تھا اس وجہ سے اس جگہ کا نام سولی والا باگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور 1857 کی قرانتی میں جس ٹائم لوگوں نے انگریزوں کی ٹکڑی پر حملہ کر کے جو اس سے ہتھیار چھینے تھے وہ پرکا جی کے گاؤں دیہات کے چھتر میں ہری نگر کے علاقے میں چھپا دیئے تھے جو انگریزوں سے چھینے تھے اب سے قریب 32 سال پہلے ہری نگر گاؤں سے تین توپے ملی تھی جو آپ ہری نگر گاؤں میں اگر جا کے پوچھیں گے تو بچہ بچہ وہاں کا بتا دے گا 32 سال پہلے وہاں لال جی کشپ پردھان جی تھے ان کے پردھان کے کاریکال میں وہ توپے نگلی تھی وہ توپ ایک ڈی ایم صاحب کے آواز پر آج موجود ہے ایک کپتان صاحب کے آواز میں ہے اور ایک روڑکی چلی گئی تھی تو جب وہ توپے نگلی وہ دس پندرہ سال تک تو پرکا ہی تھانے کے اندر پڑی رہی اور پھر تتکالین ایس ایس پی ویجے کمار جی نے انہوں نے سنگرالے میں مجھے افنگر بھیجوا دیا تھا اور اس کے بعد میں مجھے افنگر چلی گئی لیکن یہ جو توپ تھی یہ کسان کے کھیت میں موجود تھی کسان کئی بار پرشاستین کی اس طرح پر پریاس کر چکا تھا کہ اسے لے جائیں تو پولیس پرشاستین نے اس ٹائم بھی اس سے کہا کہ ملیٹری والے آئیں گے اور جب آگے اسے لے جائیں گے تو بھارتی کسان یونین نے پہلی بار 26 دنوری 2016 کو سولی والا باق پر دھجا روحن کیا تھا